کراچی میں جمہوریہ اسلامی ایران کے کونسل خانے میں انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی پیتالیسی سالگرہ کے حوالے سے ایک باوقار تقریب منعقد ہوئی جس میں چین، روس، قطر، امان، انڈینیشیا، اغوارستان، سرلنکا کے کونسل جنرلز کے علاوہ معروف سیاسی چماجی اور میڈیا کے ساتھ وابستہ افراد کے علاوہ کراچی میں مقیم ایرانی شہریوں نے بڑی جوش و خروش سے شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی صوبہ سن کے نگرہ وزیر سیاحت ارشد ولی بھی موجود تھے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں ایران کے کونسل جنرل جناب حسن نوریان نے استقبالی خطبے میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے انقلاب اسلامی ایران کی پیتالیسویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارک بات دی اور کہا کہ ملت ایران نے آج سے پیتالیس برس قبل استعماری تاپتوں کو سرزمین ایران اور وہاں کے قدرتی سخائر سے دور بھگا دیا اور آج اس انقلاب کی حفاظت وہ پیشرفت کے لیے جنگ جو پابندیوں اور دہشتگردوں جیسے چیلنجز سے مقابلہ کر رہی ہے ایران کے کونسل جنرل نے پاکستان اور ایران کے چھتر سالہ تاریخی ثقافتی اور تجارتی روابط پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایران وہ پہلا ملتھا جس نے پاکستان کی ازادی کے بعد سب سے پہلے اسے تسلیم کیا اور محض پیتالیس دن بعد کراچی میں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم انہی مشترکات کی بنا پر دہشتگردی کے سامنے مشترکہ طور پر ایک بند بان سکتے ہیں اور خطے میں امن و امان قائم کرنے کا سامان کر سکتے ہیں تقریب میں سندھ کے نگرہ وزیر سیاد جناب عرشد ولی نے بھی خطاب کیا اور انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے حوالے سے ملت ایران کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کیا تقریب کے آخر میں ایران کے کونسل خانے کی طرف سے ایسے افراد کو اعزازی شیل سے بھی نوازا گیا جو کسی بھی طرح ایران و پاکستان کے روابط میں استقام لانے کی راہ میں کوشہ ہیں وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں